موسیقی 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 نمک، ہزبزائی کا سکھا دھنیا ہے پیسا ہوا، ہلدی پاورڈر ہے اور اس کے علاوہ زیرہ ہے کچھ اور لال مرچ پاورڈر لے لیا ہے تھوڑا سا گرم سالہ ہے پیسا ہوا وہ لے لیا ہے اور ہم نے توا پر رکھ دیا ہے چولے پر اور تھوڑی سی چربی کے ٹکڑے لیا ہے ہم نے اور ہم نے گھی رکھ دیا ہے اس پر تو چلیے ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں جی ہم نے فلیم آن کر دیا ہے تبے کے نیچے اور یہ دیکھئے پگھل رہا ہے ہمارا گھی اور یہ چربی بھی ہم اس میں شامل کر رہے ہیں تاکہ یہ بھی عرصہ عرصہ پگھلے ساتھ ساتھ اور بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا بڑی اید آ رہی ہے بڑی یعنی بکرائید تو آپ اس طرح چربی کے ٹکڑے فریز کر سکتے ہیں چربی کے ٹکڑے اس طرح چھوٹ چھوٹے اور آپ اس کو فریز کر لیں گوشت یا پلاو یا پھر اسی طرح کلیجی وغیرہ میں آپ ڈال کر پکائیں گی تو روتھ جو ہے وہ دوبالا ہو جائے گا ضرور بنائیے گا اور یہ ضرور چربی رکھئے گا اور اس طرح کلیجی کو فرائی ضرور کیجئے گا ایک اور ریسیپی میں ڈال چکی ہوں وہ بھی بہت ہی مزیدار ریسیپی ہے میری بہت سارے لوگوں نے اس کو پسند کیا ہے اور یہ توا فرائی کے لئے جی جو پہ بنا رہی ہوں یہ بھی بہت ہی مزیدار بنتی ہے ضرور بنائیے گا یہ دیکھئے آستا آستا یہ فرائی ہو رہی ہے چربی گھیر ہمارا گرم ہو چکا ہے ہم اس میں ڈال رہے ہیں لیسن جو کہ ہم نے چوب کیا ہوا ہے ٹھیکھے جی یہ لیسن ہم نے اس میں ڈال دیا تھوڑا سا فرائی کرنے کے بعد ہم اس میں پیاز شامل کر دیں گے لیسن ہمارا ہو گیا ہے اب ہم اس میں پیاز شامل کر رہے ہیں بہت اچھی خوشبو آتی ہے جب چتبی بھی ساتھ میں پکری ہوتی ہے اور ذائقہ یقین کیجئے کہ ذائقہ دوبالا ہو جائے گا آپ کے کھانے کا پیاز کو بھی تھوڑا سا فرائی کریں گے دیکھیں جی پیاز جو ہے وہ ہماری اتنی فرائی ہوگی ہے جتنی کہ ہمیں اس وقت چاہیے تو ہم نے پیاز کو ابھی بہت زیادہ براؤن نہیں کرنا ہے تو یہ ہماری پیاز براؤن ہو چکی ہے اس لحاظ سے تو ہم اس میں ڈال رہے ہیں کلیجی ہم نے کلیجی شامل کر دی اور اس کو تھوڑا سا فرائی کریں گے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ سب کچھ تو ویسا ہی ہوتا ہے پھر یہ توا کلیجی فرائی کیوں ہے تو جی میں یہی بات آپ کو بتانا چاہ رہی تھی کہ ہر چیز کا اپنا ایک ذائقہ ہوتا ہے ہر چیز کے پکانے کا انداز جو ہے وہ مختلف ہوتا ہے دوسرے طریقے سے جیسے دیکھ کے جو کھانے ہوتے ہیں حالانکہ وہ مسالے بھی ویسے ہی ہوتے ہیں اور ہم اگر اسی طریقے سے گھر میں پکا لیں لیکن تیسٹ نہیں آئے گا ویسا جیسا کہ دیکھ کے کھانے کا ٹیسٹ ہوتا ہے اسی لئے کہتے ہیں دیگی کھانے تو ایک الگ تیسٹ آ جاتا ہے دیکھ کے وجہ سے تو یہی بات ہے کہ جب ہم چیز کو توے پہ پکاتے ہیں اسی طریقے سے جیسے ہم کسی دیکھچی میں سالن پکاتے ہیں تو لیکن اس کا ٹیسٹ اس سے مختلف ہو جاتا ہے بس یہ ہے ایک بات جس کا میں خود بھی نہیں اس کی سمجھ سکتی بس یہ ہے کہ جب آپ اس کو توے پہ پکائیں گی تو اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ بلکل الگ ہی آئے گا اس کو کچھ دیر ہم فرائی کریں گے فرائی کریں گے فرائی کریں گے فرائی کریں گے دیکھیں جیسے جیسے اس کو آنچ لگتی ہے یہ اپنی رنگت تبدیل کر لیتی ہے بہت مزیدار یہ ہماری دوا فرائی مسالہ کلجی بنے گی کچھ دیر اس کو بھونیں گے ابھی فرائی کریں گے ابھی ہماری کافی حق تک بھون گئی ہے اس میں مسالہ جار شامل کر دیں گے اور اچھے طریقے سے فرائی کریں گے ابھی اس کو بھونیں گے ہم تھوڑا سا مسالوں کو اچھا سا مکس کریں گے یہ ہماری بھون رہی ہے اب ہم اس میں تمارٹر بھی شامل کر دیں گے جو پیسٹ کی صورت پیار کر چکے ہیں بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے تمارٹروں کو فریز کرنے سے ایک تو آؤٹ آف سیزن جو تمارٹروں کا مہنگا ہونے والا سیزن ہوتا ہے اس میں بھی آپ کے پاس موجود ہوتے ہیں جسی مقدار میں آپ اس کو سیو کر کے رکھیں اور دوسرا کہ یہ بہت آسانی سے گل جاتے ہیں اور کوئی پرابلم نہیں ہوتا جب چاہیں گھر میں موجود ہوتے ہیں مجھے تو اس میں بہت آسانی لگتی ہے اور یہ میں آپ کو بتا چکی ہوں تی دفعہ کہ آپ تمارٹروں کو فریز کریں بہت آسانی سے اس کا چھلکہ بھی تر جاتا ہے اور بہت ہی آسانی سے یہ جھل جاتے ہیں یہ دیکھئے کتنی مزے کی ہماری لگ رہی ہے اس کو اچھے طریقے سے ہم بھولتے رہیں گے الحمدللہ اچھے طریقے سے مطلب ہے مکس ہو چکے ہیں ٹماٹر بھی اور مسالہ جات بھی تو ابھی ہم نے اس میں تھوڑا سا پانی شامل کیا ہے اور ہم اس کو ڈھکیں گے کچھ دیر کے لیے تاکہ کلیجی جو ہے وہ اچھے طریقے سے گل جائے وہ اتنی مزے دار لگ رہی ہے یہ کلیجی کلیجی جو ہے وہ بہت اچھی سی گل گئی ہے اور کتنے اچھے سی مسالے مکس ہوئے ہیں بہت ہی مزے کی ماشاءاللہ خوشبو آ رہی ہے اور بہت ہی اچھی لگ رہی ہے اور اس کے علاوہ ہم نے ادرک کو کچھ تو اس طرح کٹ لیا ہے لمبے لمبے سلائس میں باریک سے کہ ہم گارنش کریں گے اور کچھ ہم نے چوب کیا ہے جو کہ ہم ابھی اس میں ڈال رہے ہیں اس میں شامل کر دیں گے اور تھوڑی سی ہری مرچیں ہیں وہ بھی ہم اس میں شامل کر دیں گے اس طرح باریک کٹی ہوئی ٹھیک ہے جی اور اس کو مکس کریں گے اچھے طریقے سے تھوڑا سا دم لگائیں گے مزید اور پھر ہماری توا فرائے مسالہ کلیجی تیار ہے ٹھیک ہے جی ابھی ہم اس میں بس تھوڑا سا دم لگائیں گے الحمدللہ جی ہماری توا فرائے کلیجی مسالہ تیار ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کس قدر مزیدار لگ رہا ہے شکل سے ہی خوشبو بہت ہی عالا ہے اور ذائقے میں تو لا جواب ہے ضرور بنائیے عید پر اور مجھے کمنٹس کر کے بتائیے آپ کو کیسی لگی میری ریسپی اگر اچھی لگی ہے ابھی تو میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا اللہ حافظ